اس کی مخالفت آپ حضرات کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اور اس کو آپ نے مسترد کیا ہے میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اس بل کو آپ کی طرف سے ٹوٹلی مسترد کیا جا رہا ہے توہین اور تاریخی حقائق کو بیان کرنے میں ڈیفرنسیٹ کون کرے گا لیفت ایمی ایس جو پہلے سے موجود ہے اس کو کیسے کیسے استعمال کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں سورت تحریم کی تشریح کرتے کرتے کچھ چیزوں کو بیان کر جاؤں انہی تاریخی مطالب کو بیان کر دوں تو کوئی اسے توہین لے لے تو میں کہا جاؤں گا یہ جو شیعہ ممبروں سے بعض اوقات صحابے کرام کی بدترین قسم کی توہین ہوتی ہے گستاخی ہوتی ہے اسے آپ توہین نہیں سمجھتے نہیں 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 میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا آیا وہ تاریخی حقائق بیان کر رہا ہے یا کسی کو تلیل کر رہا ہے چیزوں کو تلیل کر رہی ہوتا ہے ہم نے اپنی موقع ہوئی پیان کر گیا توہین کرنا پر آسانی ہے کہ جس کے معانی کو سمجھنا بھی دو یا کسی کو سمجھتے ہیں جو شعور اللہ تعالی نے ہر پتر دیا ہویا ہے توہین نے بہانے کے ساتھ ایسے راستوں کو بلاچ کرتا جس کا نتیجے کا اندر ساتھائی ترام دل مجھبائی یا محادم مومنید یا الے بیت کی تنکیز جب ہم تاریخی طور پر کسی بات کو بیان کر لے جاتے ہیں میں جنگیت جمل کو بیان کروں تو کیسے بیان کروں گا میں جنگیت سفین کو بیان کروں گا تو کیسے بیان کروں گا اب یہ بولنا بھی مشکل ہو جائے گا میں خلاف کیس ہو سکتا میں سال بے رہا ہوں میں نام نہیں لیا یہ بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ کمانید نہ ہو تو اشتیحال پیلتے ہیں کمانید کے ہونے اشتیحال پیلتے ہیں اگر اسے بیان کی محال پر کی جائے تو کوئی ہاں آپ کو خوب انداز کے اندر اور غیر پسوس انداز کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں گستاہی کا کوئی نہ کوئی جوانا راستہ کھلا رہا چاہیے کہا کہ گستاہی کرنے والے گریم نہ ہو سکے علیکم علیکم السلام ڈاکٹر شبیر میسمی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت ایک پریس ریلیز میرے سامنے ہے جو آپ حضرات کی طرف سے جاری ہوئی ہے علامہ ساجد نقوی کے لیٹر پیٹ پر اس میں یہ جو آپ حضرات نے اس میں یہ لکھا ہے کہ قانونی فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے ٹو نائنٹی ایٹ اے کے قانون میں جو اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ دنوں یہ بل قومی سملی سے منظور بھی ہوا ہے تو اس میں تو ناموس صحابہ اہل بیت مہات المومنین خلفاء راشدین ان کی توہین اور اس طرح کی گفتگو کرنے والوں کے خلاف یہ قانون ہے جس میں سزا کا اضافہ ہوا ہے اور تین سال سے دس سال اور عمرکیت کی سزا ہوئی ہے اس کی مخالفت آپ حضرات کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اور اس کو آپ نے مسترد کیا ہے دیگر بھی شیعہ علماء نے سوشل میڈیا پر اپنے بیانات جاری کیے ہیں میں وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اس بل کو آپ کی طرف سے ٹوٹلی مسترد کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی مسترد کی مقدسات کی توہین جائے میری بات آپ کی طرف پوئنچ رہی ہے یہ ہمارے مسترد کا ایک متفقہ فتوہ ہے فتوہ ہے جو قرآن اور سنت اور آئین میں معصومی اور سرانتی روشنی میں واضح ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں مشکل یہ ہے کہ جو پہلے کانوں اور موجود اس پر کیسے عمل نہیں ہوا نمبر ایک نمبر دو توہین اور تاریخی حقائق کو بیان کرنے میں ڈیفرنسیٹ کون کرے گا کہ یہ توہین ہے یہ تاریخی حقائق ہے کیا مسلمانوں کے مختلف مسالک میں اختلاف نہیں ہیں اس توہین کی ڈیفنیشن دیکھیں جیسے میں ایک جو پہلے سے موجود ہے اس کو کیسے کیسے استعمال کیا گیا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا اس کے بعد انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ کس طرح سے بڑھا ہوتی ہے ہمارا ایک ہی نکتہ ہے کہ اس کو کیسے ڈیفرنسیٹ کریں گے کہ یہ توہین ہوئی یہ تاریخی حقیقت ہے اس کا حل بتا دے ہمیں چکے پر مشکل نہیں ہیں تو پہلے بھی اضافہ کیا گیا دس سال اور عمر کے اگر کوئی واقعاً توہین کرتا ہوا اے ایند کرتا ہوا پکڑا جائے یقیناً تو قرآن و سنت کی روشتی میں ہوں ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ہم مسلمان ہیں ہم قرآن و سنت کی روشتی میں کسی بھی قسم کی توہین کو قبول نہیں کرتے ہیں اور جو بھی شریعت نے اس کے لئے سزار دیئے جو وہ ہم قبول کرتے ہیں چلے پاکستان کی فوجداری قوانین میں بھی ڈال دیا مشکل نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں سورہ تحریم کی تشریح کرتے کرتے کچھ چیزوں کو بیان کر جاؤں سورہ کافروں کی تشریح کرتے کرتے کچھ بیان کر جاؤں سورہ توبہ کی تفسیر کرتے کرتے انہی تاریخی مطالب کو بیان کر دوں تو کوئی اسے توہین لے لے تو میں کہا جاؤں گا میں جاؤں گے خیبر کے بارے میں کہوں کہ ان چالیس دن جو ہیں ابھی بولنا بھی میرے لئے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ترٹی نائن جو اس تک جو ہے وہ فتح نہیں ہوا چالیس دن فتح ہو یہ توہین ہے کیسے فیصلہ کریں گے سر سر ٹھیک ہے ہمارا مسئلس یہ ہے اس کے ذریعے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم پھر سے آپ کے چینل کے توسط سے اس بات کو واضح کرتے ہیں جس اتحاد بالمسلمین کی بنا میرے قائد آیت اللہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اور الحمدللہ رب العالمین ملی ایکٹیسٹی کانسل جیسی بابرکت تنظیم میں ہم فعال ہیں الحمدللہ مطہرہ مجلس عمل میں ہمارا ایک گلدار آئے تو ایسی صورت میں ہم کیسے کیسے کسی کے مقدسات کی توہین کو برداشت کریں ٹھیک ہے سر یہ تو آپ حضرات کی طرف سے آپ حضرات کی طرف سے اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ مقدسات کی توہین آپ کے ہاں نہیں جائز اور آپ اس کو نہیں ٹھیک سمجھتے توہین کی آپ نے بات کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں آپ توہین کی اور میں اس زمرے میں یہ سر ایک سوال ایک سوال اس میں ضرور ایڈ کروں گا میں کہ بعض جو کانونی طور پر اس کی ڈیفینیشن فائنلائز کر سکتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں لیکن توہین کی سمپل ڈیفینیشن یہ بہت تمیزی تو سر یہ جو شیعہ یہ جو شیعہ ممبروں سے بعض اوقات صحابے کرام کی بدترین قسم کی توہین ہوتی ہے گستاخی ہوتی ہے اسے آپ توہین نہیں سمجھتے نہیں 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 میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا آیا وہ تاریخی حقائق بہن کر رہا ہے یا کسی کو ضلیل کر رہا ہے فرق ہے نا یہی سے دیکھیں آج شروع ہو گئی نا گفتو بیپر نہیں ہے اب گفتو کو شروع کر رہی ہے آپ نے ہم نے اپنا موقع خورا بیان کر دیا یہ بات یادت کیے گا ابھی میں نے خود مثال دیکھ دیو ہے تاکہ آپ کو پھر ایکسپلینشن مانگنے کی ضرورت میں پڑے آیا وہ اختلاف اختلاف ہے یا نہیں یہ بتائیے ہے اس کو کیسے بیان کیے جگہ ہے یہ مجھے بتا دیں ٹھیک ہے چلیں میں آپ کا موقع لے لیتا ہوں علامہ ابتسام علاہی زہیر صاحب اہل تشریح مکتبہ فکر کی جانب سے اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور اس کو مسترط کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بنیادی طور پر جو نکتہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے لفظ کی تعریف نہیں کی گئی تو آپ اس پورے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں بری اس پر خلادی ہے کہ توہین کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کے معنی کو سمینا کو دیکھتے ہیں یہ بھی گستاف کی توہین یہ ایسی چین ہے جو شعور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کیا ہوا ہے تو ہی بھی ایسی بات جس سے کسی بندے کے مقاب کو گٹایا جائیں کہ اس کی شان کو گٹایا جائیں اس کو آپ توہین کے دمرے میں لے کے آسکتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بات کسن عمدن کی جائے گی کسن عمدن اور پورے بسوک ہے یہ بات کرتا ہے تو اس کو بھی توہین کا جائے گا اور اگر الفاظ جو ہے یہ ایسی کے دونوں کی شدت میں ادافات آیا ہے دونوں کی توہین کی بدایت بدیر ہوتی ہے تئی لوگ ایسے ہیں جو بغیر دورے کالی گلوش کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں قابلین امت کے بارے میں جو کسی بھی طور میں رفع نہیں ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت کے معاملات یا توہین امبیاء کے معاملات پر جیسے سمجھ جا چکی ہے اگر وہی چیز جب ہم صحابہ اکرام رضواللہ علیہ وضیبہ ان کی شان کے لحاظ سے ان کے والے لفظ توہین کا استعمال کرتے ہیں تو انبیاء علیہ وسلم اور رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بہت بلند ہے اس وقت ان کی شان کے لحاظ سے یہ لفظ عدم سے آسکتا ہے تو صحابہ اکرام رضواللہ علیہ وضیبہ ان کی شان عدمت کے لئے آسکتے ہیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے تو ہمیں بہانے کے ساتھ ایسے راستوں کو پلاش کرنا جس کا نتیجہ کے اندر صحابہ اکرام رضواللہ علیہ وضیبہ یا امہ آدھ المومنین یا اہل بیعت کی تنجیز یا ان کی کوہین کے بارے کھولا جائے یہ بات کسی بھی دو اندر آباد درست نہیں ہے اب یہ بات سمجھتے ہیں کوہین کی بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کوئی دیا سے الفاظ جس سے کسی شخصیت بستہ شخص کے دل کے اندر نفرت اشتیال بغض یا رانج اور غم کی قصیت پیدا ہو ان الفاظ کا استعمال کرنا کسی بھی طور پر روا نہیں ہے اللہ دبارک باتا لیں پرانے مجید میں معافیدان فاطل کو بھی کالی دینے بنا کیا ہے اس لیے کہ وہ لوگ سعود باللہ بعد اللہ سبیلے کے اندر اللہ دبارک باتا لیں پیش بھی یا غصہ ہی نہ کرے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں نموزے صحابہ اہل و دیت اور امہ حات المومنین کے حوالے سے جو موقف اللہ کے فردوں کتاب و سنت کے اندر بیران کر دیا گیا ہے ہمیں اس کو مرتفاع کرنا چاہئیے اور ہمارا موقف بسکل واضح صحابہ اکرام ربان اللہ ربان بہن کے بارے میں کہ اللہ ان سے رابی تھا وہ اللہ کے رابی تھے اور صحابہ اکرام ربان اللہ ربان بہن بہن فور ہے اللہ تبارک باتالہ نے انہیں بخش دیا ہوا ہے معاف کر دیا ہوا ہے اس لیے ان کی شان میں پھر اپنی کوئی جائش ہو جائے ایک چیز اس میں مزید واضح کر دی جئے گا کہ شیعہ مکتب فکر کا یہ ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے عرصے سے کہ اہلِ بیت کے حوالے سے بالخصوص وہ چاہتے دیں کوئی ایسا قانون آئے کہ ان کی شان میں بھی گستاخیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس بل میں تو اہلِ بیت کے حوالے سے بھی خصوصی ذکر کیا گیا تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں کہ ہم امہات المومنات کے لیے کوئی مثلاً اہمیت کے قائل نہیں ہے ہم کیا اشعار اکرام کے لیے اہمیت کے قائل نہیں ہے مسئلہ وہاں آتا ہے جب ہم تاریخی طور پر کسی بات کو بیان کرنے جاتے ہیں میں جنگِ جمل کو بیان کروں تو کیسے بیان کروں گا میں جنگِ صفیل کو بیان کروں گا تو کیسے بیان کروں گا اب یہ بولنا بھی مشکل ہو جائے گا میں خلاف کیس ہو سکتا مثال دے رہا ہوں میں نام نہیں دیا یہی اس پہ ایک جانے فورم بیچے جس میں قانون قانون ہوں قرآن و سنت کے ماہرین ہوں اور قرآن دیکھیں ہمارے ملاز میں قرآن و سنت یہ ہوئی تاریخ آنوں میں یہ پتہ ہے کب سے چلا آرہا ہے اور کیا کیا ہے قرآن و سنت کی رشنی میں توجہیم کی تاریخ لکھیں سب سائن کریں ہم سائن کریں گے السلام علیکم و برکاتہ علامہ صاحب آپ سے قبل علامہ شبیر میسمی سے میری گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے جوائن کیا تھا ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے مکتب میں یہ چیز بہت فاضح ہے کہ مقدس شخصیات کی توہین کو ہم کسی طور پر روا نہیں سمجھتے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بل کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں جو فرقہ واران فسادات کو ہوا دی جا سکتی ہے جس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بل میں ایسی کیا چیز ہے جس سے فرقہ واریت پنپ سکتی ہے ملک کے اندر قانون کا راستہ مجھتے ہیں اگر کبھاری وہ جنود نہ ہو تو لوگ ساتھی طور پر انتقام کے راستے بچال نکلتے ہیں جس سے مہاشم انہار کی فساد ہے لفتار ٹھیک ہے آخری سوال سر یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اہل تشریح مکتب فکر اہل سنت تمام مقاتب کو اس پر مل کر کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا کہ ایک ایسا قانون منظور ہوا ہے جس سے ظاہر ہے جو کالی بھیڑے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو جان کر گستاخیاں کرتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کا موقع ملا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سب کو مل کر ایک ساتھ اٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے تھے اور اسے ایکسپٹ کرنے چاہیے تھا اگر اسے بھیڑے کی محال پر کی جائے تو کوئے ہاں آپ محوم انداز کے اندر اور غیر محسوس انداز کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں گستاخی کا کوئی نہ کوئی جوانا راستہ کھلا رہنا چاہیے تا کہ گستاخی کرنے والے گریف نہ ہو سکے تو یہ رب یہاں کسی بھی فور پر مشتحصہ نہیں ہے میں یہ بات سمجھو قادی سائنہ بن نے بھی یہ فور کے اندر ملی جنزی کونسل کے پلیٹ فارم پر شیعہ سننی علماء سے دست کروائے تھے جس کا ذکبات ہوتا ہے کہ یہ آگیا ہے کہ تنقیص ساتبہ جو حرام ہے اور تذکیر ساتبہ کفر ہے اگر اسی بات پر یہ قانونی شکل دے دی گئی ہے تو شیعہ سننی تمام مقاضی سے گلتے علماء کو اس کی تحسین کرنی جائیے نہ کہ اس کی تربیر نہیں جائے یا اس کی حلاب اپنی آراغ ادار کیا جائے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے